السلام علیکم دوستو آج کی کہانی کی طرف جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں وقت پر ملتی رہیں میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی میں نے توجہ نہ دی لیکن جب قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی تو سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے سے چلا آ رہا ہے اگلے دن بھی جب بس سے اتری تو وہ میرے پیچھے اتر پڑا اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی صبح شام جب یہی ہونے لگا تو میں گبرا گئی میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت نہ گزیر ہو گئی تھی ورنہ میں گھر کی تھنڈی چاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی بس کی کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچتی کہ آخر کیوں کر پیچھا کرنے والوں یا ان کے گھرنے والی نگاہوں سے بچ سکتی ہوں اپنی منزل آ گئی دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی سڑک پر آئی اسے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب ہی تاؤں میں آ کر میں نے دو چار سنا دی اسی وقت کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑے تب ہی وہ نوجوان گھبرا گیا اس نے کہا با خدا میں نے کچھ نہیں کیا میں تو اپنے رستے جا رہا تھا جانے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے آپ کو چھیڑا ہے نہیں چھیڑا تو نہیں لیکن یہ میرا پیچھا تو کرتا ہے میں نے بتایا میں ان کا پیچھا نہیں کہا رہا یہ میرے گھر کا رستہ ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں کیا اپنے گھر جانا بھی کوئی جرم ہے میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ ہوئی تھی البتہ شور میرے کانوں میں تاقب کرتا رہا گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی شام سے رات ہو گئی میں آف سردگی کے گرداب سے نہ نکل سکی اگلے دن جوٹی پر جانے کے لیے بس ٹوپر آئی تو وہ پھر ملا لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بلکل مان تھی وہ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں میں سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہمارے کربو جوار میں رہتا ہے اور میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تاقب میں آتا ہے اصل میں یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکی میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی اس کی آنکھوں میں شکوا تھا بے بسی تھی لیکن نفرت نہیں تھی فیکٹری آ کر میں ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے سکی اور ہزار کوشش کے پاوجود اسے ذہن سے نہ نکال سکی اگرچہ اس کے لئے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور تھی کاش میں اجلت میں اس پر نہ برستی تو آج میرے دل میں اتنی کر سکنا ہوتی اس کیفیت سے چھٹکارہ پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہ تھا مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں گی مگر نہ کر پاتی سٹاپ پر کافی رش ہوتا تھا سوال جواب تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا دو ماہ گزر گئے رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرت نہ کر سکی وہ روز ہی بس ٹاپ پر نظر آ جاتا تھا پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس ٹاپ پر رش کم تھا ایک قدر لوگ ہی تھے وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابور کھڑا تھا اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں تب ہی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر اڑنے لگے وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے کاغذ پکڑ کر وہ ہامتہ ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیئے میں حیرت سے اسے تکنے لگی اس کے خوشک لبوں نے ایک تو بار جنبش کی لیکن کوئی آواز نہ نکلی میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں تب ہی بھاس آ گئی مجھے آج بس کا جلد آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم بس میں چڑے جگہ نہ تھی صرف دو نشستوں والی ایک سٹھ کھالی تھی میں نشست پر بیٹھ گئی لیکن وہ کھڑا رہا تب میں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیے یہاں جگہ کھالی ہے اس کی حیرت دیدنی تھی جیسے میں نے انہونی بات کہہ دی ہو تاہم وہ میرے برابر والے نشست پر بیٹھ گیا بس مسافروں سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں تب ہی دل کی آواز کا گلہ گونڈ کر میں نے منافقت اختیار کر لی اور برا مان کر کہا میرا نام جو بھی ہے اس سے آپ کو کیا آپ کس لئے پوچھ رہے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لئے آپ کا نام جارنا چاہتا ہوں اپنے کام سے کام رکھیے میں نے ذرا بلند آواز میں کہا تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے تب ہی اس کا رنگ اڑ گیا احساس شرمندگی سے اس کے ماتھے پر نمی آ گئی اور کچھ ہی دیر میں یہ نمی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بن کر ٹپک پڑی اسی وقت بس رکی اور وہ اتر گیا میرا جی چاہا میں اس کے ساتھ ہی اتر جاؤں اس کا بازو تھام کر معافی مانگ لوں لیکن لوگوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکی راستہ کٹنا مشکل ہو گیا دل پر منوں بوجھ پڑ گیا سانس بھی لینا دشوار ہوا ان دنوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اس کا خیال میرے ساتھ نہ تھا سوچ سوچ کر میں حلکان ہو گئی تھی میں اس کا نام نہ جانتی تھی لہٰذا اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی کسی سے پوچھتی بھی تو کیا ایک اجنبی کے لیے میرا برا حل ہو گیا وہ اجنبی اور اس کا کرب مجھے پہلے برا لگا اور اب اس کی غیر حاضری بھی مجھے بہت بری طرح محسوس ہو رہی تھی ایک روز میں دفتر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی سیٹ پر بیٹھے ہوئی تھی کہ وہ مجھے نظر آ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ دل اسے دیکھ کر جی اٹھا زور سے اسے پکار کر اپنی طرف بلانا چاہا تو لوگوں کا سمندر بیچ میں آ گیا دوست باتیں کر رہے تھے اور وہ چپ تھا اس کے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی تھی بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اس سے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو تب ہی جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ الٹے قدموں بس سے اتر گیا اتنے دن سے جس کا انتظار تھا وہ مجھے دیکھتے ہی پلٹ گیا تھا اچانک ہی میرے ذہن نے سوچا کیوں نہ ان لڑکوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھوں تب ہی میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ وہ میرا قزن تھا لیکن وہ کیوں اتر گیا ہے ایک نے بے اختیار کہا کون وہ جو ابھی اترہ ہے آفاق دوسرا بولا ہاں وہی میں نے سکون کا سانس لیا مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا میں نے کہا آپ اس تک میرا میسیج پہنچا دیں گے مجھے اس سے ضروری بات کہنی ہے بلکہ ایسا کریں مجھے اس کے گھر تک لے چلیے میں ان کا گھر بھول گئی ہوں کیوں نہیں باجی ان میں سے ایک لڑکے نے کہا جب میں اپنی منزل پر اتری تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام رشید تھا میرے ساتھ ہی اتر گیا اور میرے آگے آگے چلنے لگا جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے ہمارا استقبال کیا سردیوں کا موسم تھا وہ دوپ میں چار پائی پر لیٹا تھا اور اس نے اپنا بازو مو پر رکھا ہوا تھا میں نے پاس جا کر اسے پکارا آفاق اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا میں تم کو منانے آئی ہوں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اور یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کو میری امی جان نے بلوایا ہے اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں بہت ویرانی بھری تھی میں خود کو اس کی ذمہ دار سمجھنے لگی میں نے کہا آفاق پہلے دن مجھے غلط فہمی ہوئی تھی میں سمجھتی تھی کہ تم شاید غلط قسم کے لڑکے ہو دوسری بار لوگوں سے ڈر کر میں نے ایسا کہہ دیا لوگ ہمیں گھور رہے تھے اس لیے مجھے معاف کر دو دراصل میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن جب لوگ متوجہ ہو گئے تو میں شرم سار ہو گئی کوئی بات نہیں لوگوں نے تمہاری خاتید میری بے عزت ہی کی مگر میں نے اسے اپنی عزت افضائی سمجھا کیونکہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا میں تمہاری نگرانی ضرور کرتا رہا ہوں جانتی ہو کیوں تمہارے محلے کے دو تین نوجوان جو عوارہ مزاج ہیں اور جانتے ہیں کہ تم ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہو مجبوراں گھر سے نکلتی ہو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے کہ جس کا ان کو خوف ہوتا ایک روز وہ محلے کی چوک میں باتیں سنی تو ان کو ٹوکا وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب پولیس میں ہیں تاہم وہ باز نہیں آ سکتے تھے ان میں سے ایک ہر روز باری باری تمہارا پیچھا کرتا تھا میں بھی اسی بس میں جان بوچ کر سوار ہو جاتا تھا جس میں تم کو جانا ہوتا تھا یہ بس بلکل میرے دفتر کے سامنے رکتی ہے لہٰذا میں بائیک پر جانے کی بجائے بس پر جانے لگا صرف تمہاری خاتے تم نے انہی لوگوں کے سامنے میری بیزتی کرائی مگر تم بھی سچی تھی آفاق کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کیا واقعی اس نے مجھے گنڈوں سے بچانے کے لیے دھکبر داشت کیا ہے میرے دل میں اس کی قدر و منجلت اور بڑھ گئی انسان کی نیت کا عکس اس کے شہرے پر ہوتا ہے میرا جی چاہا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں میری آنکھوں سے آنسو چھلگ گئے اس کی بہن ہمارے لیے چائے لے کر آئی تھی اس نے اپنی بہن سے میرا تعرف اس طرح کرایا ان کا نام فریدہ ہے یہ میرے آفیس میں کام کرتی ہیں ان کی امی جان سے ملنا ہے تم بھی تیار ہو جاؤ ہم دونوں ان کو گھر چھوڑنے جائیں گے میں یہاں دو گھڑی کو آئی تھی مگر مجھے یہاں اتنی عزت ملی کہ جی چاہا ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہ جاؤں افاق اور نجمہ مجھے گھر چھوڑنے آئے امی سے ملے امی کو افاق بہت اچھا لگا انہوں نے نجمہ سے کہا میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں میں ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں گی نجمہ نے جواب دیا اس کے بعد میرے سر سے بوجھ اتر گیا افاق مجھ سے ناراض نہیں تھا اس نے مجھے معاف کر دیا تھا وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا دل ہی دل میں مجھے چاہتا تھا اس واقعے کے بعد افاق کی والدہ نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ایک روز وہ رشتہ طلب کرنے آئیں وہ خوشخال لوگ تھے جبکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی پھر بھی انہوں نے اس فرق کو نہیں دیکھا میں بہت خوش ہوئی اور میرے مند کی مراد پوری ہو گئی شکر ہے کہ میری قسمت میں ایک اچھے انسان کا انتحاب لکھا گیا تھا اور ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا تھا میری والدہ نے بھی اچھے طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا میری امی جان سخت نزاج ضرور تھی مگر نادان نہیں وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھی ان میں فراست تھی تب ہی انہوں نے افاق کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا یوں افاق کی شادی مجھ سے ہو گئی میں خوش قسمت ہوں کہ ایک نیک انسان اور شریف گھرانے کی بہو بن کر خاندانی لوگوں میں آ گئی انہوں نے مجھے عزت دی ورنہ غلط انتخاب سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی تھی اور اپنی کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پیچھا کرنے والا لڑکا غلط نہیں ہوتا کسی کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے جس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہو اور میں دعا کرتی ہوں سبھی لڑکے افاق کی طرح لڑکیوں کی عزت کرنے والے بنے اور لڑکیاں بھی چاہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو ماں بہن بیٹی بیوہ یا بہو وہ بھی سب کا خیال رکھنے والی ہوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا